جنت فردوس میں جا گا تا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مکر میں جڑ لے کرائی ہوں بکریوں کا ایک دو تین بکری بھی ہے سوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دل سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد عباد رہیں اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں آمین جناب آج تقریباً چار سے پائن دن ہو گیا میری ویڈیو نہیں آسکی مسئلہ یہ تھا کہ میری دادی ماں فوت ہوگی تھی تو ہم وہاں چلے گئے تھے تقریباً ہم صبح جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے آپ کو پتا ہے پریشانی بنی ہوئی تھی صبح جانا شام کو واپس آنا کبھی نو بجے کبھی دس بجے اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اتنی مسروفیات تھی کہ ظاہر ہے سب مہمان کٹھے ہوئے تھے رشتہ دار آئے ہوئے تھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ویڈیو بنا سکوں اور یقین جانے اس دن سے ہمارے گھر سالن بھی نہیں بنا آج میں آلو میں نے مگوایا ہے ٹھیک ہے اور آلو میں آج بنا رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نانی امی فوت ہوگی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ایزی ٹھیک کے ساتھ ہم سبوڑا ناشتہ کر رہے تھے تو اببو جان نے فون کیا کہ بیٹا مطلب میری چاچی امی فوت ہوگئی ہے تو میری دادی رشتے میں لگتی تھی جو میری چھوٹی امی ہے ان کی وہ والدہ تھی اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ تا فرمائے تو بہت پریشانی ہوئی بہت دکھ ہوا ٹھیک ہے ہماری نانی امی بھی لگتی ہے اور دادی امی بھی لگتی ہے دو دو رشتے تھے ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ تا فرمائے تو بس اتنی پریشانی تھی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو آج میری بڑی بیٹی لگنے لگی امی چار پائن دن ہو گئی آپ نے ویڈیو نہیں بنائی تو آئی ویڈیو بنا دیں پلیز تو میں نے کہا کہ پریشانی کی حالت میں مجھ سے ویڈیو نہیں بن پائے گی تو اس نے کہا امی آپ پلیز کوشش کریں ویڈیو بنانے کی تو میں نے کہا چلو جی آج میں کوشش کرتی ہوں اوپر سے زانے ہو رہی ہیں ایسر کا ٹائم ہے تو بڑی مشکل سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اب سرکویسٹ ہے کہ میں جنت فردوس میں جگہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے آمین تو یہ دیکھیں میں سبزی بنا رہی ہوں آلو بنایا میں نے ساتھ یہ ہری مرچے رکھ دیں گے اور پیاز بھی کٹ کے رکھ دیں گے ساتھ لار تمٹر رکھ دیا تو باہر تارکیا کر رہا ہے ان کو جا کے دیکھتے ہیں بڑا سا کام ہے وہ بھی کرواتے ہیں ساتھ تو جی میں باہر آئی ہوں میاں صاحب ہے جو وہ کام کر رہا ہے بکریاں اور گائے وغیرہ ان سب کو چرا رہا ہے مطلب ہے درگاس وغیرہ یہ دیکھیں کافی ساری تو ہمارے اتنی پتھے تو ہے نہیں وہ بھی کچھ دو چار دینوں کے کھڑے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے کھڑا ہوئا ہے کہ چار لیں تاکہ تھوڑا سا رج جائیں گھر میں مطلب ہے جو تھوڑے سا پٹھے ہیں وہ کھتر کے ڈال دیں گے تو مجھے سوٹے بھی نہیں ملزی مال کے لئے ہاں جی تو میل گی ہے سوٹی سوٹی کیوں کہ جو گائے ہیں وہ تو نہیں مارتی جو گائے کیوں اچھی ہے وہ مارتی ہے تو آج ہمنا مال سے آتے ہیں کھٹی جو گھٹیں میں بہار آئیوں بکریوں چارہ چار رہی ہیں بکریوں کو میاں لے کر رہا ہے باہر اور جو ہمارا دوسرا مال ہے گائے جو مطلبے اس کا وچھا ہے وہ جو بڑا مال ہے اس کو بھی لے کر رہا ہے یہ جو چھوٹا مال ہے اس کو بھی باہر لے کر رہا ہے ایسے یہ گھاس بگا رہا ہے نا یہ چر لیں گے رج جائیں گے بزارہ کچھ ہو جائے گا دیکھو میٹھو ماشیلہ کھا رہا ہے بکری آگیا ہے بکری آگیا ہے بکری آن کے چل رہی ہے چھر رہی ہے بکری آن کے چھر رہی ہے چاہے دیکھو میرے کو سوٹی کہا رکھیں گے پتہ جیسے میں نے کوئی جڑ میں جڑ لے کر آئی ہوں بکریوں کا ایک دو تین بکری ہے وہ دیکھو ماشرہ گائے بھی چھر رہی ہے بہا بھی جاتی ہے انہم نے دوسی نا اور وہ دیکھو ادھا رہی ہے وہ دیکھو دلبر ہوئی لے اینو تھی میرے تو داری بڑھا گیا دوڑ 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 گیا دن کرو потому کیا کرے بندہ کیا نہ کرے طرح کوئی کام نہیں مل ٹھیک ہے اور ہم بھی اتنا مکان ڈھونڈ رہے ہیں قرائے پہ وہ بھی نہیں مل پا رہا اتنے پریشان ہیں کہ جس کی کوئی انتہاری ابھی مکان ڈھونڈ رہے تھے دنات دادی ہم بھی فوت ہوگی ان چار دن ہمارے ادھر لگ گئے بہت ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں میرا دماغ پٹتا جا رہا ہے اتنی میں سوچتی ہوں کل میں نے سوچا اتنی میں پریشان رہی ہوں سارا دن یقین کریں ہوجی بخار بھی ساتھ ساتھ ہوگیا میرا سر میں بھی درد ہو رہی ہے یہی سوچ سوچتی ہے کہ کیا ہمارا بنے گا ہم بہت پریشان ہیں ماتا رو کوئی مکان مل رہا ہے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں بس آپ ہمارے لئے دعا ہی کریں اللہ ہمارے لئے جو بھی کرے بہتر کرے میں بکریوں کو لے کر آتی ہوں ادھر ہم کو گھر لے کے جاتے ہیں بکریوں کو لے ہم آگر ہاں ماتا رو کوئی مکانی چھے چاہلے بٹھلے آئے بٹھلے آئی 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 وہاں آئی 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 موسیقی 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 ہمارکو ڈالیں گے ملکی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے ہوگی جو جو میرے چینل پر لیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے چکلیس کیا کریں اور لائک کیا کریں ملکی ویڈیو ملکی ویڈیو میری آپ کو سبسکرائب کریں لائکی